نمشکار میں ہوں راہل شباہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پیل اینئے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام میں شروعات کرتے ہیں مدی پردیس سے اور مدی پردیس کے نمار چھیتر میں آج آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ آخر کار نمار چھیتر میں کیا استطیق ہے اور کیا بی جے پی کے اس درگ میں لہرائے گا کانگریس کا پرچن کیا اس چھیتر میں کانگریس اپنی جو ہے سفلتہ وہاں پر استعافی کر پائے گی کیا کانگریس نمار چھیتر میں اپنا جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ایک الگ پیٹ وہاں پر بنا پائے گی اور دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں نمار چھیتر کی تو یہ جو چھتر ہے یہ کافی سمیسے بی جے پی بی جے پی کے پاس رہا ہے اور یہاں بی جے پی کو ہرا پانا اتنا آسان نہیں ہوگا آپ کو دیکھیں ہم بتا دیتے ہیں کہ دو ہجار تیرہ میں بی جے پی نمار چھیتر کی انترگت آنے والی ویدان سبھا سیٹو پر اپنا پرچن لہرانے میں کامیاب رہی تھی مدھے پردیش ویدان سبھا چناؤ دو ہجار اٹھارہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کانگریس جو ہے وہ بی جے پی کے اس درگ کو بھیجنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ گیارہ دسمبر کو چناؤ کے نتیجوں کے بعد جو ہے وہ ساپ ہو جائے گا ویسے آپ کو دعا دے دو ہجار تیرہ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو نمار چھیتر کے انترگت آنے والی سولہ ویدان سبھا سیٹو میں گیارہ پر بی جے پی کو جیت ملی تھی یعنی کہ دو ہجار تیرہ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو نمار چھیتر جو ہے اس کے انترگت آنے والی جو سولہ ویدان سبھا سیٹے ہیں اس میں سے گیارہ پر بی جے پی کو جیت ملی تھی جبکہ باقی پانچ سیٹو پر کانگریس کا پرچم لہر آیا تھا اس چناؤ میں کھنڈوہ اور برہانپور جلے کی سبھی چھ سیٹو پر بی جے پی کبجہ جمانے میں کامیاب رہی تھی جبکہ کھرگون جلے کی چھ ویدان سبھا سیٹو میں بی جے پی اور کانگریس کو تین تین سیٹے ملی تھی وہیں کھنڈوہ چھیتر کے بڑھوانی جلے کی چار سیٹو پر دو میں بی جے پی اور دو پر کانگریس نے سفلتہ حاصل کی تھی اور اب کی بار دیکھیں یہاں پر جو نمار چھیتر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر کانگریس اس بار کانگریس اور بی جے پی دونوں کی مشکلیں جو ہیں اس بار بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ نمار چھیتر میں آپ کی بار بی ایس پی کا بہت بڑا جنادھار تو ویسے تو نہیں ہے لیکن اتنی موجودگی ضرور ہے کہ وہ کانگریس اور بی جے پی کے لئے آنشک نشکلیں کھڑی کر سکے بیٹے چناؤں میں کھنڈوہ اور برہان پور جلے کی چھ ویدان سبھا سیٹو پر بی ایس پی کی موجودگی نظر تو آئی تھی لیکن وہ ایک سے تین فیصدی کے بیچ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی تھی بیٹے چناؤں کو جھان میں رکھتے ہوئے بی جے پی اس بار بی ایس پی کو لے کر بہت ادھیک فکر مند تو نہیں ہے لیکن کانگریس کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ کہیں بی ایس پی اس کے پارمپرک ووٹ کو اس سے دور نہ کر دیں تو کانگریس کو ڈر ستا رہا ہے کہ بی ایس پی اس کے پارمپرک ووٹ کو اس سے دور نہ کر دیں اور دیکھیں سب سے بڑی بات تو جو آپ کی اگر ہم بتا دیتے ہیں کہ جو نیمار چھیتر ہیں اس پر بھی سب کی نگاہیں اور کہیں نہ کہیں جو نیمار چھیتر جیسا کہ جو دیکھنے کو ملا ہے کہ بی جے پی کا وہاں پر کبجہ تھا بی جے پی کا وہاں پر ادھیپتی ہے اور ایسے میں اس سیٹ پر اگر کانگریس کی واپسی ہو جاتی ہے اگر اس سیٹ پر کانگریس کی جیت ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں بتائیں گے کہ یہ واقعی میں کس طریقے سے بڑے بدلہ ہوئے ہیں اور نیمار چھیتر پر بھی لوگوں جو اگر بات کی جاری ہیں تو یہاں کی جو چھیتر ہے اس پر بھی جس طرح سے نگاہیں بنی ہوئیں یہ لوگوں کی یہ واقعی میں بہت بڑی بات ہے مدھے پردیش کے پسچیم میں اس سیٹ نیمار علاقے کے ایک طرف وندھیا پروت تو دوسری طرف سرکپڑا کی پروت سرنکھلا ہیں نیمار کو لے کر یہ مانتہ بھی ہے کہ وشو کی پراشینطم ندیوں میں ایک نرمدہ ندی کا بکاس نیمار سے ہی ہوا تھا نرمدہ گھاٹی سبھتا کا سمیں مہشور ناوڑا ٹولی میں ملے پورے ساکشوں کے ادھار پر لگ بک دھائی لاکھ برس مانا گیا ہے وندھے اور ستپڑا آتی پراشینطم پروت ہیں یہ بھی مانتہ ہے کہ پراغواتوہسی کال کے آدیمانوں کی شڑ ستھلی ستپڑا اور وندھے کی پروت سرنکھلا ہی تھی تو دیکھیں نیمار میں ہوئے نرمدہ کے بکاس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طریقے سے نیمار کو لے کر جو مانتہ تھی اور نرمدہ ندی کا بکاس بھی نیمار سے ہی ہوا تھا جیسے کی بتایا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگنے کو جو ایسی ستھتی بنی ہوئے کہ پی جے پی کے ہاتھ سے کہیں نہ کہیں جو وہ سیٹے ہیں جو ستھتیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے فسلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ اگر پردیش کے حالات پر اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو پردیش میں جو حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پر کانگریس کا کہیں نہ کہیں دب دبا زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کانگریس جو ہے جس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئی دکھائی دی رہی تو یہ چیزیں اپنے آپ میں بہت سبحاوک سی بات ہے اگر دیکھیں دوہجار تیرہ کی جیسے کی ہم نے آپ کو بات بھی بتائی کہ دوہجار تیرہ میں جس طریقے سے دیکھنے کو ملا تھا کی بی جے پی نے بی جے پی نے اس طرح سے اپنا پرچم لہر آیا تھا اور جو دیکھنے کو ملا تھا کی سولہ ویدھان سبح سیٹوں میں سے گیارہ پر بی جے پی کو جیت ملی تھی تو بی جے پی نے جس طریقے سے جو داؤں کھیلا تھا اس داؤں سے بی جے پی کو سفلتا تو ملی تھی سال دوہجار تیرہ میں لیکن دوہجار اٹھارہ کے اگر آج کے سمجھ کے اگر آج کے استحتی کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو آج جو استحتیاں بتا رہی ہیں آج جو وہاں کے جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید اب کی بار یہاں پر کانگریس کو فائدہ ملے لیکن جس طریقے سے ایک چیز گوھر کیجئے گا کہ بی ایس پی بھی یہاں پر بہت صحیح طریقے سے جو ہے آگے بڑھ رہی ہے حالانکہ بی ایس پی کا دب دبا اتنا نہیں ہے لیکن کانگریس کے جو پارمپریک ووٹ ہے بہاں اس کو وہ ہے سیندھ لگا سکتی ہے اور جس طرح سے بی ایس پی بھی پوری طریقے سے کوشش کر رہے تو ایسے میں یہاں پر ایک چیز جو ہے دیکھنے کو ملیے کہ اگر کانگریس نے بی ایس پی کے ساتھ جو ہے کٹ بندن کر لیا ہوتا تو شاید آج اتنی پریشانی کانگریس کو میں کیا بی جے پی جو ہے وہ دوبارہ اپنا دب دبا قائم کر پائے گی یا پھر کانگریس باجی مارے گی یا پھر بسپا کا جو ہے وہاں پر عزی پتے رہے گا تو یہ چیز دیکھیں شیوراز سنگھ چوہان ہے تو وہیں دوسری طرف کانگریس کے ارون یادو جس طریقے سے پوری طریقے سے ٹکر دے رہے ہیں شیوراز سنگھ چوہان کو دیکھیں اپکی بار بودھنی سیٹ پر بھی شیوراز سنگھ چوہان کا جیتنا کافی مشکل بتایا جارہا حالکہ بودھنی سیٹ پر بھی اب کی بار جو ہے بی جے پی کی ہار کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے دیکھنے کو یہ ملائے کہ بودھنی سیٹ کی اگر ہم بات کر لیتے تو اپنے ہی گھر کی اگر بات کر لیتے تو شیوراز سنگھ چوہان نے اپنے ہی گھر میں کام نہیں کروایا نہ وہاں پر بجلی نہ پانی نہ سویدھائیں نہ سواشتیں تو ایسے میں ظاہر سے بات ہے کہ جنتہ تو یہاں پر ناراض ہوگی ہی اتنے اگر بات کی جائے اتنے سالوں سے جو ہے ستہ پر جس طرح سے وہ شیوراز سنگھ چوہان جس طریقے سے رہ رہے ہیں اور اگر بات کی جائیں دیکھیں کہیں نہ کہیں جو استطی بھی بنی ہوئی ہے اور جس طرح سے لوگوں کی ناراضی وہ بھی کہیں نہ کہیں سوابی جو ہے وہ صحیح بھی ہے کیونکہ جنتہ کو امید نیتاؤں سے یہ ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے ان کے لئے کام کرے ان کے سویدھاؤں کے لئے بہتر قدم اٹھائے لیکن اپنے ہی گھر میں شیوراز سنگھ چوہان نے کام نہیں کروایا تو آپ سمجھ سکتے کہ پردیش میں کیا حالات ہوں گے پردیش میں نہ روجگار ہے نہ کسانوں کی پریشانی کو لے کر کام کیا گیا نہ یو آور کے لوگوں کو لے کر کام کیا گیا اور نہ وہاں کی ستھتی کو صدارنے کے لئے کام کیا گیا کسان سب سے بڑا مدہ رہا کسانوں کی پریشانی پر سرکار نے دھان نہیں دیا اور چناؤں سے پہلے خوب جو ہے پرچار پرسار جو ہے دیکھنے کو ملا کیا گیا تو دیکھیں چناؤں سے پہلے پرچار پرسار کرنا اپنے کاموں کا گھڑگان کرنا یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کام نہیں کیا دیکھیں اگر کام کیا ہوتا تو شاید شیورات سنگھ چوہان کے جو چہرے پر اتنی گھبرہت نہیں دیکھنوں کو ملتی جو گھبرہت دیکھنے کو ملی ہے جس طریقے سے کہیں نہ کہیں بھلے ہی شیورات سنگھ چوہان یہ دعویٰ کر رہے ہوں کی مدھ پردیس میں بھاجپا کی سرکار آئے گی اور وہ ہی مکہ منتری بنیں گے لیکن دیکھیں ان کے دعوے کے اگر ہم بات کرتے تو وہ دعوے کہیں نہ کہیں یہاں پر خوکلے ثابت ہوتے میں بھی نظر آ رہے ہیں وہاں کی بتائی جا رہی ہیں وہ تو کانگریس پر جس طریقے سے کانگریس کی طرف آ رہی ہیں تو اس سے جو ہے کانگریس کو بڑا فائدہ جو ہے کہیں نہ کہیں ملتا وہ نظر آ رہا ہے اور اب کی بار نمار شیط میں شاید جو ہے وہ بسپا جو ہے وہ کانگریس کا کھیل جو ہے بگاڑ سکتی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کھیل بگاڑ پاتی ہے یا نہیں یا پھر یہاں پر کانگریس کی جیت ہوتی ہے بہرحال آج کے اس پرگرام میں اگلی بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جا جا دیدے نمار شکا